اسلام علیکم ناظرین پروگرام سپورٹس و مجاہد سولنگی میرا سپورٹس یوٹیوب چینل ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سپورٹس و مجاہد سولنگی کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے میرے آج میں پوری شیلز ہیں پاکستان کی ٹیم کی پلیئرز کی پرفارمنس کے حوالے سے بیٹنگ کی بات کریں بولنگ کی بات کریں سپنگ کے شعبے کی بات کریں اوبرار سب شعبے کی بات کرتے ہیں تو مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا آج پاکستان کے دو گروپس میں واپسی ہے دوبائی پہنچیں گے ایک فلائٹ تو دوبائی پہنچنے والی ہوگی جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں دوسری شام کو کلکتہ سے نکلے گی اس میں بھی پلیئرز ہوگے منیجمنٹ کامیٹی کے ممبران ہوگے تو امرال کل سارے پلیئرز اور سارے آفیشلز اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ لیکن جو حسین علی ہے وہ ابھی بھی انڈیا میں ہوگے دوسرال کے بیمان ہوگے بائیس تک وہ وہاں انڈیا میں ہوگے باقی جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں مکی آر سر وہ سولہ کو پاکستان پہنچیں گے تو باقی کل تیرا جو تاریک ہے اس میں سارے پلیئرز پہنچ جائیں گے میرا آج کا پروگرام جو ہے وہ غور سے سنیے گا اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اپنے کمیٹس اور بیر آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا اپنرز آپ کے ناکام رہے میڈل آڈر آپ کے ناکام رہے اس کے بعد آپ کے آل راؤنڈرز ناکام نظر آئے تینوں شعبوں میں جو بیٹرز کی پرفارمنس تھی وہ اس کلاس کی نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی برزی ہے لیکن اتنے بڑے میگا ایمٹ میں بغیر تیاری کے ہم لوگ گئے ہیں اور جو ریزرٹ ملنا چاہیے تھا وہ ہی ملا ہے یہ تو اتفاق ہے کہ پانچ میں نمبر پہ بھی ہم آگئے ہیں لیکن وہ جو اگر مگر کا سلسلہ ہے وہ پچھلے تیس سالوں سے پاکستانی ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری ٹیموں کے ساتھ نہیں ہے خیر اپنر بھی آپ کے ناکام رہے ہیں میڈل آڈر بھی ناکام رہا آل راؤنڈرز میں جو بیٹرز کی پرفارمنس ہونی چاہیے وہ بھی ناکام رہی ہیں بات کرتے ہیں فاس بولرز کی انہوں نے بھی اتنا اچھا پرفارمن نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے آل راؤنڈرز کی بات کر رہی شاہین چاہف نیدی کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ محمد رسیم جونئر کو چانس ملا اس نے تھوڑا بہت اچھا پرفارمن کیا کم ایکسپیریئنس تھا لیکن اس نے پوش بلیول کیا لیکن آؤٹسٹیننگ پرفارمنس ہم نے نظر نہیں آئی پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اسپن کے شعبے میں تو موسٹ ایکسپیریئنس نائب کپتان شاداب آف کلر نظر آئے پورے اس میکا یونٹ میں افتخار نے بھی پرفارمن اچھا نہیں کیا ایکسپیکٹیشنز تھی اسام امیر سے وہ بھی آپ کے اس لیول کی میار پر نہیں اترے بائی تو سی بی سی بات ہے آپ نے یہ جو بالنگ کوچ رکھا ہوا ہے کس لیے رکھا ہوا ہے نہ تو آپ کے فاس بولنس کی لائن لینس نظر آ رہی ہے نہ ایکوئرسی نظر آ رہی ہے اور ایکسٹراز کیا بات ہے ایکسٹراز دینے میں تو ہم خود کفیل ہیں تو یہ جو بالنگ کوچ ہم نے رکھا ہے تھوڑا بتائیں گے کس لیے رکھا ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو ہٹا دو بالنگ کوچ رکھو ہی نہ میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ کی بالنگ میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی سپنیس کی بالنگ میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی لائن لینٹ آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی ایکسٹراز آپ زیادہ دے رہے تو بالنس کے ساتھ آپ کے بالنگ کوچ بھی اس کے رسپانس بھی لائیں بولرز کے ساتھ آپ کے بالنگ کوچ بھی رسپانس بھی لائیں بیٹنگ کوچ کی بات کرتے ہیں بیٹنگ میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیٹنگ جو سٹریٹ کھیلنے کا عادی ہوتا ہے جو روکنے کا عادی ہوتا ہے اس کو چکے بھی مارنے چاہیے چکے نہیں مار رہا جو چکے مار رہا ہے اس کو سٹینڈ بھی لینا چاہیے وکیٹ بھی سیف کرنی چاہیے وہ چکے مارنے والا ویکیٹ سیب بھی نہیں کر رہا تو بھریا آپ کا بیٹنگ کوچ کیا کر رہا ہے کیا چیز ڈیلیور کر رہا ہے ایک بیٹر ایک کننگ میں بڑا زبردست پر فارم کر رہا ہے چکے چوکے مار رہا ہے پھر تین میں جس میں ناکام ہو رہا ہے یہ جو بیٹنگ کوچ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اس میں صرف آپ بیٹرز کو سمیوار نہیں ٹھہرا سکتے بیٹنگ کوچ کو بھی ختم کروئے ہماری ٹوٹنی ہے کیونکہ ایک نیچے کھلنے والے بندے کو جب اوپر شارس کھلنے کا آپ عادی نہیں بنا سکتے تو آپ کی کوچنگ کا کیا فائدہ ہے جو اوپر کھل رہا ہے اس کو آپ ڈیفنسیب کھلنے پر امادہ نہیں کر سکتے اس کی ٹیکنک میں آپ چیز نہیں لاسکتے تو آپ کی بیٹنگ کوچ کا ہونے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اوبرال پرفارمنس دیکھ لیں بیٹرز کی انڈویجر جو جتنی کیپیسٹی میں کھیلتا ہے اسی کیپیسٹی میں کھیل رہا ہے وہ ہی اپنی ایننگ کھیل رہا ہے وہ جو شارس کھیلتا تھا وہ ہی کھیلتے وہ آ رہے ہیں تو بیٹنگ کوچ کہاں نظر آ رہا ہے کہیں نظر نہیں آ پھر آپ نے کہا دیا ہیڈ کوچ جران براد برن آپ کے ہیڈ کوچ ہے ٹیم ڈائریکٹر میکی آرسہ نے مجھے تو ایک سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بھائی بیس پچیس سال پہلے تو آپ ایک بندہ لے کے جاتے ہیں جو مینیجر بہتا تھا کوچ ہوتا تھا اس وقت ٹیم آپ کی لیڈ کرتی کس آج دنیا پہ رول ہوتا تھا آپ کا اب تو آپ نے بیٹنگ کوچ بھی رکھا ہوا ہے بالنگ کوچ بھی رکھا ہوا ہے فیلڈنگ کوچ بھی رکھا ہوا ہے ہیڈ کوچ بھی رکھا ہوا ہے ٹیم ڈائریکٹر رکھا ہوا ہے کسی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو کس کا پیسہ ہے جب آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ویسی ہی ہے جو پانچ سال پہلے تھی کوئی امپورمنٹ نہیں ہے مطلب آپ کا کوچنگ سٹاف کسی کام کا نہیں ہے نا کوئی چیز آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کو اٹھا دیں میری اپنی جو سجیشن ہے مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے اگری کریں گے اتنے سارے کوچنگ رکھنے کی اتنے کروڑوں روپوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کرکٹ کو تو آپ گراہ صورت لیول پہ جائیں بھائی آپ انڈر 13 سے لے کے انڈر 19 تک پورے پاکستان میں جتنے بھی ریجنز ہیں وہاں پہ کیمپس آرگنائز کر رہے ہیں بیٹنگ کے لیے جتنے بھی اچھے آپ کے بیٹرز ہیں جو کوچنگ کی بڑی صلاحیت رکھتے ان کو آپ ریجنز میں بھیجیں فاس بولر آپ کے دنیا پہ رول جنہوں نے کیا ان کو ذمہ داری دیں فاس بولر دھونڈ کے دیں وہ ریجنز میں جائیں دس دس بیس بیس پچیس دنوں کا کوچنگ کورس ہو صرف بیٹرز کیلئے الگ ہونا چاہیے فاس بولر کے لیے الگ ہونا چاہیے سپنرز کیلئے الگ ہونا چاہیے اور ان کی مہارت رکھنے والے جو کوچنگ سٹاف ہیں ان کو آپ یہ ڈیوٹی دیں کہ آنے والے وائٹ کپ تک ہم نے ٹیم تیار کرنی ہے تو یہ ری بیلڈنگ پروسس کا جو عمل ہوگا وہ ابھی سے آپ شروع کر دیں پھر آپ اہم بات کرتے ہیں سیلیکشن کمیٹی سیلیکشن کمیٹی میں بھی آپ ایسے لوگوں کو رکھیں جو متنازہ نہ ہو جو کسی لابی کا احسان نہ ہو جو میرٹ پہ آئے اور میرٹ پہ ٹیم سیلیکٹر ہے جب تک آپ کا بندہ کمیٹیڈ نہیں ہوگا جو سنسیر نہیں ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اور لابیس کا احسان نہیں ہوگا پولیٹیشنز کا احسان نہیں ہوگا کسی سیاسی پارٹی سے اس کا واسطہ نہیں ہوگا تو ہی وہ ڈیلیور کر سکتا ہے ادر وائز بہت مشکل ہے اس سیٹ اپ میں کہ آپ کے پیچھے کسی کی بے کوئی دعا آپ آگے آ سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی تھوڑا ختم کریں اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے سوچیں پاکستان کی کرکٹ کی بیٹری کے لیے سوچیں تو ہر چیز ممکن ہے ہر چیز ہم کر سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے لانگ ٹرم پالیسی اختیار کی جائے اور اس پہ سب کچھ چگنا چاہیے لیکن میں بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنے کوچس رکھیں ان کو آپ بٹا دیں آپ کی ٹیم کی اورال پرفارمنس ویسی ہے جو پانچ سال پہلے تھی اس میں کوئی بہتری نہیں ہے اتنے کروڑوں کو خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کوچس کو کراس روک لیول پہ آئیں فیلڈنگ کے لیے سپیشل کوچس لائے اور ان کو ہر ریجنز میں فیلڈنگ کی پرکٹس کروائیں پلیئرز کو فیلڈنگ کی نالج دیں سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے فیلڈنگ کا اس پہ کسی کا دھیان ہی نہیں سب بیٹنگ اور بالنگ کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں فیلڈنگ آپ کے کیجز راب ہو رہے ہیں رن آوٹ مس ہو رہے ہیں مس فیلڈنگ ہو رہی ہے بیش تو آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو چیز دوسری ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک پالیسی ہونی چاہیے اس پالیسی کو فالو کرنا چاہیے کوئی بھی اپائنٹمنٹ جو ہے چیئرمنٹ کی وہ کوئی بھی وزیراعظم یا پریزیڈنٹ نہ کریں الیکشن ہونے چاہیے جیسے آپ زکرہ آشرف صاحب جیسے منیجمنٹ کمیوٹی کے چیئرمن نے ان کو کہا گیا کہ آپ گوننگ بورڈ کیلئے میمبر الیکٹ کریں جتنے بھی ہیں گوننگ بورڈ کے تھرور الیکشن کرائیں اور اس کے بعد دومیسٹک کرکٹ ہے اس کو بھی آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو یہ الیکشن کا پروسس ہے اور ریجنز کی جو فارمیشن ہے اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے تو یہ ٹائنگ کے اندر ہو جائیں اور پھر الیکشن ہو جائیں جو بھی بند آئے وہ پاکستان کو سرک کرنے کے لیے ہے تو امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی اچھی لگی ہے آگے بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی لگی لیکن اس کے لیے سپورٹس و مجھاہد سلوگی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں جو جاری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اپنا فیڈبیک جو ہے وہ مجھے ضرور ہے Thank you so much